ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ایچ آر ولوگز میں میں جانتی ہو کہ آپ میں سے بہت لوگ کنفیوز ہوں گے لیکن فکر مت کیجئے آپ کی یہ کنفیوزن بھی اس ویڈیو کے اینڈ میں دور ہو جائے گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی کا ہمارا ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہے لوگ ڈاؤن تو کیا آپ میں سے کسی نے سوچا ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کے بعد ہماری لائف کیسی ہوگی آپ میں سے بہت لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہماری لائف فلڈ سے پہلے جیسی نورمل ہو جائے گی لیکن نہیں آپ کی یہ لائف آپ کی پہلے والی لائف سے کافی زیادہ الگ اور نئی ہوگی یہ کوئی آتنگ کی حملہ یا پھر پولٹکس کا کھیل نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے جو سب کے لیے ایک جیل ہے یہ تو نہیں پتا کہ اس جیل سے کب بہار آئیں گے یہ تو نہیں پتا کہ اس جیل سے کب بہار آئیں گے لیکن جب بھی بہار آئیں گے ایک در کے احساس کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے پہلے جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو چیک کرتے تھے کہ آپ نے ٹیفن، موبائل، چابی یہ سب لیا ہے کنے لیکن اب آپ چیک کریں گے کہ میں نے ماس، سینٹائزر، گلاوز یہ سب لیا ہے یا نہیں پہلے جب ہمارا کوئی دوست بہار سے آتا تھا تو سب خوش ہوتے تھے اور اس سے ملنے جاتے تھے اس امید کے ساتھ کہ وہ ہمارے لیے وہاں سے کچھ لے کے تو نہیں آیا لیکن اب ہم یہ سوچ کے اس سے ملنے نہیں جائیں گے کہ کہ یہ وہاں سے کرونا تو نہیں لے کے آیا اس کے بعد سے ہر سنڈے کو لوگ بہار وقت بتائے یا نہ بتائے لیکن اتنا تو کنفرم ہے کہ اپنوں کے ساتھ گھر میں ضرور وقت بتائیں گے بڑ دوستو اس لوگڈاؤن سے ہم نے سیکھا بھی بہت کچھ ہے پہلے ہم بھار سے اپنے لیے کھانے کی نئی چیزیں منگواتے تھے بٹ آج ہمیں اس لوگڈاؤن نے وہی سب چیزیں گھر پہ بنانا سکھا دیا ہے دوستو اس لوگڈاؤن نے ہمیں ایک خاص چیز کا بھی احساس دلائے کہ کس طرح ہمارے گھر کی عورتیں جو دن بھر گھر پہ کام کرتے ہیں اور جسے ہم بہت ہی آسان سمجھتے تھے جو کی ویسا نہیں ہے ان کے کام میں مدد کرانا سکھا دیا ہے ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت بتا کر آپس میں مل کے رہنا سکھا دیا ہے اور کس طرح ہم سب ایک جو ٹھوکر کسی بھی چیز کا سامنا کر سکتے ہیں یہ سکھا دیا ہے آخر میں آپ سے کچھ شبت کہنا چاہوں گا کیا ہوا اس دیش کو کبھی سوچ نہیں سکتے کیا ہوا ہے اس دیش کو کبھی سوچ نہیں سکتے بہار کب نکلنا ہے کسی کو پوچھ نہیں سکتے کبھی سوچانا تھا کہ ایسا بھی دن آئے گا لوگوں کو ملنے کو جی ترز جائے گا وہ منظر جو لوگوں کے ساتھ جی وہ کامرے میں بیٹھ کر یاد آئے گا سوچانا تھا کہ زندگی میں کچھ ایسا بھی احساس ہوگا سوچانا تھا کہ زندگی میں کچھ ایسا بھی احساس ہوگا بہار نکلنا بھی سبی کے لیے ایک خواب ہوگا امید کرتی ہو کہ جل سے جل سب ٹھیک ہو جائے اور ہم اپنی اس نیو لائف کے ساتھ آگے بڑھیں سو دوستو یہ تھی میری بہن جس نے لوگ ڈاؤن کو لے کے اپنے ویوز دیئے اگر آپ سبی کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر تو ضرور کیجئے اور اپنے ویوز کمنٹ سیکشن میں بتائیے ملتے ہیں آپ سب لوگوں کو نیکس پلیور ویڈیو میں تیل دیت ستے ہوم ستے سیف سائنگ آف ایک چار ولوگ سو دیت 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 س